موسیقی جب ہی کئی لوگوں کو معلوم نہ ہوگی کہ آخر یہ ہرطال کیوں ہو رہی ہے کیونکہ نیا قانون موڈی حکومت نے جاری کیا ہوا ہے ہٹ اینڈ رن کیس میں ڈرائیور کو دس سال کی سزا کا نیا قانون منظور کیا گیا اور سات لگ روپی جرمانہ بھی ہے اب اس قانون کو لے کر ناراض کیس لیے ہے کیونکہ اس قانون سے ڈرائیوروں کی پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے موڈی حکومت منمانی فیصلے لیتے ہوئے کوئی بھی قانون بجائے عوام کی بات سننے کے م کہ انہیں ڈرائیور حادثے کے بعد زخمی شخص کو اسپتال پہنچانا چاہتے ہیں پر کیا عوام کچھ سننے کے موڈ میں ہوتی ہے بعض اوقات گاڑیوں کو جلا دیا جاتا ہے لہٰذا ملک کے سطح پر ڈرائیور ایسا سوشل میں قانون کو پیچھے نہ لینے تک ہرطال جاری رہے گیا نئے قانون کے مطابق ہٹ اینڈرن کیس میں غیل کو چھوڑ کر ڈرائیور بھاگ جاتا ہے تو اسے سات لاکھ روپے بطور جرمانہ اور دس سال کی سزا دی جائے گی ٹرک ڈرائیوروں کی ہرطال نے روز مرا کی چیزوں کے ادام اب بڑھنا شروع میں کیونکہ ٹرک ہائی ویس پر رکے ہوئے تمام چیزیں بازاروں تک نہیں پہنچ پا رہی اتر بھارت میں زیادہ اثر دیکھنے کو مل رہا ہے کرناٹک میں بھی ہرطال جاری ہے واضح رہے کہ اسی ہی طرح کسانوں کے کالے قانون واپیس لینے پر موڈی حکمت کو مجبور کر دیا تھا لہٰذا اسی ہی طرح ٹرک ڈرائیوروں کے قانون کو بھی واپیس لینے تک ملکی سطح پر ہرطال جاری رہے گیا ایسا ٹرک ڈرائیور آسوشن کی جانب سے کہا گیا کئی جگہوں پر آگزنی کی وارداتیں دیکھنے کو مل رہی اتر بھارت کے کئی شہروں میں پولیس پر حملے کیے گئے حالات دھیرے دھیرے بے کابو ہوتے جارہے ٹرک ڈرائیور بھارت کی مئشت کا ایک اندیکہ پہلو ہے ایک اہم حصہ ہے ٹرک کے ذریعے ملک بھر میں روز مرہ کی ضرورتوں کا عوام تک پہنچا کر سماج کا توازن رکھتا ہے ٹرک ڈرائیور آسوشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب تک ٹرک ڈرائیوروں کی پریشانی آئیں ان کے بنیادی ضرورتوں پر کبھی بھی حکومت نے توجہ نہیں دیا اتر بھارت سے دکچین بھارت کی طرف آنے والے ڈرائیور یا دکچین سے اتر بھارت کی طرف جانے والے ٹرک ڈرائیوروں کی زندگی کس قدر سڑکوں پر گزرتی رہتی ہے کیا حادثے کے لیے صرف ٹرک ڈرائیور ہی ذمہ دار ہوتے ہیں بارہا جانور سڑک کے درمیان آ جاتے ہیں کبھی تیز رافتار کارے بے کابو ہو کر ٹکراتی ہیں کہ بھی دو پی یا سواریاں اچانک ٹرک کے سامنے آ جاتی ہیں اس طرح کے حادثوں کے لیے بھی کیا ٹرک ڈرائیوروں کو ہی ذمہ دارا جائے گا کئی ٹرک ڈرائیوروں نے اپنے تجربات پیش کرتے ہوئے کہا کہ کسی زخمی کو اسپطال کو پہنچانے کے لیے رکھ جاتے ہیں تو عوام بجائے کسی اور کی غلطی کو دیکھے بغیر ٹرک ڈرائیوروں کو پیٹ پیٹ کر جان سے ہی مار دیا جاتا ہے اگر سائیکل اور موٹر سائیکل کا حادثہ پیش آتا ہے تو موٹر سائیکل سوار کو ہی پیٹ دیا جاتا ہے اسی طرح کار موٹر سائیکل کا حادثہ ٹرک سے ہو جاتا ہے تو پہلے پیٹائی ٹرک ڈرائیور کی ہو جاتی ہے اگر کوئی مر جاتا ہے تو پھر ٹرک کو ہی آگ لگا دی جاتی ہے جانا دیا جاتا ہے اس طرح کے پرانی رضمیں بھارت میں تقریباً شہروں میں دیکھنے کو ملتی ہے دیکھ چکے ہیں اب ہڑتال جا رہی ہے ٹرک ڈرائیوروں نے امیت شاہ مرد آباد کے نارے لگانے شروع کیا ہوا ہے لوگ سوا کے چناؤں بھی ہے رام مندر کو لے کر عوام کو جذباتی بے اکوب بنایا جا رہا ہے کچھ سمجھدار لوگ ہیں پر ان کی سنتا کون ہے کیونکہ بھارت کو ایسے بھی جذباتی لوگوں کا دیش کہا جاتا ہے اب اس خاتھون کو سنیے اس کا سوال ہے کیا رام مندر ہمارے پیٹ کی بھوک مٹا سکتا ہے پہلے اس خاتھون کو سنیے تو رام مندر بننے سے میرے گھر میں چھولا جل جائے گا رام جی میرے گھر کا چھولا جلا دیں گے میں تو ایودیا ہو کے آگئی انفیٹیشن کی ضرورت ہے یا ایودیا جانے کے لئے مندر جانے کے لئے کسی کے انفیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے بات یہ ہے کہ کیا رام جی میرے گھر کا چھولا جلائیں گے کیا میرے گھر کا راشن پانی میرے بچوں کی پیز میرے گھر کے بڑے بزرگوں کا دوائی کا خرچہ ان کا علاج کیا رام جی کروائیں گے آپ ایک بتاؤں جو اصل میں یودیا کا جو مندر کی جو راجی ان چیتی بھی چیزیں تھی ہو تو بند کر دی سیدہ کی رسوئی بند کر دی وقت ایک ہوا تھا وہ بند کر دیا یہ تو سب راجیدیک سٹنٹ ہے مجھے تو پہلے بھی تھی ساتھی مزیدی تھی ساتھی رام مندر بھی دور بہت اچھا چاہتا ہے خیر نینے کانون کے ذریعے اس طرح سبیدان کو ہی بدلا جا رہا ہے اور ویسے بھی بدلے کی باؤنا کے تحت کانون بدلنے کی کوشش ہوتی رہی ہے اڑانی امبانی کے ہاتھوں خیلونا بنی ہوئی سرکار بجائے اس طرف توجہ عوام کے نجائز کے لیے رام مندر جیسے موضوع کو سلکتا رکھ رہا ہے کوشش مستقیل کی گئی انیس سو بیان نو سے جسے چنانوی مفات کے لیے استعمال کیا گیا لہٰذا کبھی دو سٹے آیا کرتی تھے تین سو تین سٹے جیت درج کرنے تک پہنچ چکے اس موضوع کو بہ خوبی سلکتا رکھا گیا ہاں رسس کے سو سال پورے ور ہے ملک کی گرتی ساتھ بڑتی بے روزگاری مہنگائی بھو گریبی کی تمام عدو کو پار کرتا بھارت دیش ویشو گروہ کی محض بات کرنا اور ملک کو بانگلہ دیش سے بھی پیچھے لے جانا یہی تیکھنے کو مل رہا ہے اور یہی ہو رہا ہے میڈیا اگبار کے ذریعے بھارت کا صرف سب کامیاب پردانوانتری نہیں بلکہ کسی اوطار یا یکپورش کے طور پر موضی کو پیش کیا جا رہا ہے اب تو موضی کی تصویر رام سے بھی بڑھ کر پیش کی جا رہا ہے لیکن عوام ذہن گورامی میں مبتلا ہو چکے اور اس کا ٹیشت تالی تالی وجوہ کر دیکھ بھی چکے ہیں اور اسی نحش پر پھر اگبار باوی جنوری کو رام جوتی جلانے کا حکم بادشاہ نے دیا ہے تاجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ اکثریت ہندو جذبات میں بہتے ہوئے مسلم دشمنی کا ہوا اور موضی کے مایاجان میں فستی دکھائی دے رہی ہے سامنے مسلمان کو دیش ورودی ثابت کرتے ہوئے رام مندر کی تعمیر ہی اب سب سے بڑا کام اور اہن کام بچا ہوا ہے اور اسی کو بھاجپا انجام دے رہا ہے لہٰذا اسی جذباتی لہر پر پھر سے حکومت میں آ کر ہو سکتا ہے کہ دو دار چوبیس کے بعد کوئی چناو ہی اس ملک میں نہ ہو اور اس بات کا خدشہ کئی ماہرین کو ہو رہا ہے تین تلاک کسانوں کے تین کالے قانون اب نیا قانون ٹرک ڈرائیوروں کا قانون یا اکسا سیویل کوڈ یا پھر یہ نارسی وغیرہ مستقل ایک سماج کو نشانہ بناتے ہوئے اور اکثریت ہندووں کے اوٹ حاصل کرنے پر مجبور کرتے ہوئے یہ کہنا کہ بھاجپا کو اوٹ دینا گویا ہندو توا کو دینے کے برابر اور صحیح کہا جائے تو رام مندر ہندو توا جیسے جذباتی موضوع پر کانگریس یا پھر انڈیا گھٹ بندل لاچار اور بے بس نظر آ رہے ہیں اس چناو میں بھاجپا کا جیتنا یقین ہی ہے اور یہ چناو رام مندر ہی پر جیتا جا سکتا ہے ویسے ملک کے ہر شاہر میں پران کلش کے نام پر ماہول بنایا جا رہا ہے خیر ٹرک ڈرائیوروں کی حرطال جلد ختم ہو سکتی ہے اور وہ ایسا اشارہ بھی موڈی حکومت کی جانب سے دیا جا رہا ہے کیونکہ اب ٹرک ڈرائیوروں سے چناو کے نزدیک پنگا بھاجپائے موڈی حکومت کے لئے فائدہ بن نہیں ہے کچھ نیتو راحول گانڈی کا ٹرک چلانا ٹرک ڈرائیوروں سے تبالے خیال کرنا بھی شاید موڈی حکومت کو پسند نہیں آیا اور اس کے لئے ہی نیا قانون بدلے کمیت سے لاغو کیا گیا لیکن چناو کے نزدیک مہنگائی اور بھی شدت اختیار کرنا دودھ پیٹرول گیز کے دام بڑھانا ایک طرح کا رسک اٹھانے کے برابر تھا مطلب راہ مندر کے ماہول کو تسلسل کو توڑنے کے برابر تھا لہٰذا موڈی شاہ کو یہ یکٹن لینے پر مجبور کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے خیر اس طرح کے قانونوں کو منظور کر راوام کے نفس ٹٹولے کا کام بہت پہلے موڈی شاہ کرتے آئے ٹرک ٹرائوروں کی ہڑکار نقصان نہ پہنچا دے اس کا احساس ضرور ہو رہا ہے آج کا موضوع کیسے لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں تو رام مندر بننے سے میرے گھر میں چولا جل جائے گا رام جی میرے گھر کا چولا جلا دیں گے ان کے انویٹیشن کی ضرورت ہے ایوڈیا جانے کے لئے مندر جانے کے لئے کسی کے انویٹیشن کی ضرورت نہیں ہے بات یہ ہے کیا رام جی میرے گھر کا چولا جلائیں گے کیا میرے گھر کا راشن پانی میرے بچوں کی پیز میرے گھر کے بڑے بزرگوں کا دوائی کا خرچہ ان کا علاج کیا رام جی کروائیں گے وشنو جی تو بھینا لکشمی کے ہوتے ہی نہیں ہیں وشنو کی تو پولیا ہی لکشمی کے ساتھ ہوتی ہے آپ ایک بتاؤ جو ارسل میں یودھا مندر کی جو راچی بھی چیزیں تو بند کر دی سیتا کی رسوئی بند کر دی آپ نے خوا تھا وہ بند کر دیا یہ تو سب راج جیدیک سٹنٹ ہے مجھا تو پہلے بھی تھی ساتھی مزید دی ساتھی مرام منتر بھی تار بہت اچھا چل رہا تھا موڈی جی تو کہہ رہے ہیں آپ جدہ سے بھی پوچھ لنا وہ کیا کہہ رہے ہیں موڈی گارنٹی چل رہی ہے پردیش میں موڈی گارنٹی چل رہی ہے موڈی فراud چل رہا ہے موڈی گارنٹی چل رہی ہے موڈی فراud چل رہا ہے اور کچھ نہیں ہے آپ نے دیکھا نا ویلیڈ پیپر پہ جتنے بھی پوچھل بہت سائے ہیں وہ سارے وہ 90% کانگریس کے پاکش رہتے ہیں جیسے ایڈیم کھلتی ہے وہ سارا پاسائے پہلنٹ جاتا ہے موڈی ایڈیم میں جاؤتا ہے ایڈیم تو چناؤ ان کا چناؤ چناؤ آیوگ ان کا ہے سب کچھ ان کا ہے تو سب کچھ ہو سکتے اور کتنی مشینے پکڑی کچھ کی دکھا رہے ہیں آپ جیسے بھائی لوگ ہی ہیں جو ویڈیو جو ریکارڈنگ سکلیتے ہیں اور دکھانے کی کوشش کرتے سوشل میڈیا پر باقی میڈیا تو آپ کو پتہ ہے یہ گوڈی میڈیا ہے کچھ میڈیا چاہی دو چھپاتا ہے اور دیش کی جنتر ہے ایتنی بھولی ہے ایتنی انہوں سینٹ ہے کیونک وہ اپنی یہاں تک آنے کا مطلب ہے جنتر منتر تک آ رہا ہے اور اپنی بات کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریشان ہے اور آج جس طرح سے سنسید کو کھالی کر کے کچھ کھیل رہی ہے سرکار اندر بیٹھ کے دوسرے کے ساتھ تو اس کے بعد تو یہ ہو نہیں ہے سیف ڈومیکرسی اسی کے لیے تو ہے کہ چنے ہوئے لوگوں کو سنسید سے نکال کے باہر آپ نے سیڑیو پر پٹھا دیا ہے یعنی اس ووٹر کی بھی قیمت نہیں رکھی جنے ان لوگوں کو جتا جتا کے سنسد تک تڑی پار گھرے منتری ہے ہمارا آچرن پھر آپ کو آچرن ڈوننے کی ضرورت آچرن وہ پریشان سنسد کے اندر ہے سادوی پرگیا سنسد کے اندر ہے آچرن کس کا خراب ہے مائنسیٹ خراب ہے لوگوں کے منٹالیٹی خراب ہے دل کالے اہم خبر پر ایک نظر ایک تیس سال پہلے ہندو تنظیم کے افراد رام مندر محیم یعنی بابری مسجد کی شہادت مطلب کار سوا میں شریک ہونے والوں پر پھر سے حراست میں لیا گیا ہوگلی سے دو افراد گئے تھے جس میں ایک کی گرفتاری ہماری مائی تھی لیکن معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے انہیں کی کیس پورا مکمل نہیں ہوا تھا لہٰذا ہندو تنظیم کے افراد کی گرفتاری پر بھاجپا ریاستی سطح پر اعتجاج کرنے کی فراد میں ہے تاکہ سیاسی امپال پھر سے حاصل کر سکے آج بھاجپا نے اعتجاج کی اور ہندو پر کانگریس حکومت ظلم کر رہی ہے اس میں یمپی منگلہ گڑی نے بھی اپنی شرکت فرمائے سありがとう ہے کرنات کا رانش شرکار chin ملازم سنندہ موری پر حملہ کرتے ہوئے اس کی ناک ہی کاڑ دی گئی حاصل اطلاع کے مطابق کچھ بچوں نے پڑھو سی کہ گھر میں پودوں سے پھول توڑنے کی واردات پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور سنندہ موری کی ناک کاڑ دی لہٰذا زخمی سنندہ اب اسپطال میں زیر علاج ہے اور اس کی حالت بہت نازوک ہے بتایا جا رہا ہے آج ڈی سی دفتر کے سامنے اس حملے کو لے کر انگن وڈیسن کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور مجلوموں پر کاروائی کا مطالبہ پیش کیا گیا بھاچپا ایمیلے اطناع کے خراب خود بھاچپا کے کچھ لوگ آواز اٹھار لیا جا اگر کسی طرح کی کاروائی مجھ پر کی گئی یعنی اطناع خود کہتا ہے کہ اگر مجھ پر کی گئی تو بھاچپا کا 40 کروڑ کا گفلہ باہر نکالوں گا ایسا خود اطناع نے حالیگی میں بیان دیا تھا لہٰذا 40 کروڑ گفلے کو لے کر کانگریس نے آج احتجاج درج کیا خبروں کا سلسلہ یوں نہیں چلتا رہا دیکھتے رہتے ہیں خبروں کا سلسلہ یوں نہیں چلتا رہا دیکھتے ہیں